شہر میں امن و امان کی صورتحال کلین اینڈ گرین پنجاب مہم تین روز سے معتل اٹھارہ ہزار ٹن پڑا سڑکوں پر موجود شہر کچرہ کنڈی بن گیا چالیس مقامات بند ہیں صفائی آپریشن نہیں کر سکے صورتحال بہتر ہوتے ہی کچرہ اٹھا لیں گے الڈیوی ایم سی کا موقع سپلائی چین مہتل پیٹرل بہران شدید ہونے کا خدشہ شہر کے 351 پیٹرل پمپس میں سے 50 پمپ بند ڈیر دن کے لیے پیٹرل کا سٹاک چالیس لاکھ لٹر رہ گیا عزیز بھٹی زون میں نو واغا زون میں چھے علامہ اقبال زون میں چھے اور نشتر زون میں چار پیٹرل پمپ بند کھلے پیٹرل پمپ مالکان منمانی کرنے لگے شہر میں پیٹرل 100 روپے لٹر فروغ تھونے لگا لہور کا دوسرے شہروں سے بھی رابطہ موعتل لاری ارڈیس سے مختلف شہروں کو جانے والے 38 بس سٹینڈز بند دودھراز کے شہر ملتان راجنپور سادک آباد کشمور کندکورٹ شکارپور سکھر نوابشا کے روٹ موعتل کر دیا گئے فیصلہ باد جھنگ چنیوٹ کی بسے سڑکے کھلنے کی منتظر موبائل بھی خاموش شہر میں موبائل فون کے سگنلز مغرب تک جام رہیں گے رابطوں کا فقدان شہریوں کو شدید مشکلات قسام حکومتی ٹیم اور دھرنا قائدین میں دوبارہ مذاکرات دھرنا قائدین مذاکرات کے لیے حکومتی ٹیم کے پاس پہنچ گئے دھرنا قائدین کا آسیہ بی بی کا نام فل فور ای سی ایل میں ڈالنے سپریم کورٹ کے فل بینچ سے نظر سانی پیٹیشن کی سمات اور گرفتار کارکنان کی رہائی کا مطالبہ کوشش ہے کہ فامو تفہیم کے ساتھ معاملات تیہوں موجودہ حالات غیر معمول اقدامات کے متقاضی ہیں علماء اکرام اور مذہبی جماعتوں کے رہنما قومی مفاد میں اپنا موثر کردار دکھنے وزیراعلا کی اپین عثمان بزدار کی زیر صدارت آلہ سطح اجلاس اہم مقامات کی سیکیورٹی مزید سخت کرنے کی ہدایت شہر میں تیسرے روز بھی امن و امان کی صورتحال نظام زندگی مکمل جیم سڑکے سنسان داخلی اور خارجی راستوں کی بندش اکیس مقامات ٹریفک کے لیے بند شہدرہ راوی پل دادہ دربار چوک سگیاں پل کہنا کاچہ مولن وال فیصل چوک کرتبا چوک ٹریفک کے لیے بند بابو سابو پکا میل ملتان روڈ شہکام چوک بھٹا چوک بیگم کوٹ بھی بند گجو مطا چوک بھٹا چوک نیازی چوک خازی روڈ پر بھی پیا جاؤں دو روز بعد گیارہ پوائنٹس پر ٹریفک باہال پورانہ راوی پل جلو موڑ گرین ٹاؤن ملا چوک مغل پورا بند روڈ ٹریفک کے لیے باہال آوٹ فال روڈ مولانا شاکتلی روڈ چائنہ چوک سے شادمان ریگل چوک کنال روڈ مین بولیوار گل بھگ ڈیفنس میں گاڑیاں چل پڑی جی ٹی روڈ علامہ پال روڈ مولانا شاکتلی روڈ سگیا پول ٹاؤنشپ چاک پر ٹریفک کی روانی برقرا شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر صورتحال آج بھی گھمبیر موٹر ویٹ ہو کر نیاز بیگ اور بابو سابو انٹرچینج سے بند گاڑیوں کی لمبی کتارے ایل ٹی سی اور سپیڈو بس آج بھی نہ چلی پبلک پرانسپورٹ نہ ہونے کے باعث چہریوں کو شدید مشکلات دفاتر میں حاضری کم مریضوں کو ہسپتال جانے میں مشکلات امن و امان کی صورتحال کے پیشنیزر میٹرو بس سرویس کو تاہف میں ثانی بند رکھنے کا فیصلہ تین روز میں چار لاکھ پینسٹھ ہزار مسافر سفر نہ کر سکے قرائے کے مد میں میٹرو بس کو تین روز میں تیرانوی لاکھ روپے خسارے کا سامنا چار سو پانچ ڈیلی ویجز بلازمین کی تنخواہوں کی کچھوٹی کا اندیشہ میٹرو بس ٹیشنز کی بجلی بھی موطن ٹرینز کا شیڈیول شدید متاثر تمام ٹرینیں کئی کئی گھنٹے تاخیر کا شکار اکبر ایکسپریس شالیمار ایکسپریس اور کراکرم ایکسپریس پی تاخیر کا شکار شیخ اکورا فیصل آباد اور شورپورٹ کے لیے کوئی بھی ٹرین روارہ نہ ہو سکی ٹرین آپریشن جزوی طور پر بہال عوام ایکسپریس جعفر ایکسپریس دو روز بعد راولپنڈی کے لیے روانہ امن و امان کی صورتحال شہر کے سکول کالجز اور یونیورسٹریاں بدستور بند محکمہ سکول ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن نے چھٹی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا تعلیمی بورٹ ٹیپ ٹا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے تحت ہونے والے امتحانات بھی ملتوی بیکن ہاؤس لکاس ایجوکیچرز امریکن لائسٹف پریمئر امریکن سکول بھی بند شہر کی تمام چھوٹی اور بڑی مارکٹیں اور بازار بند مال روڈ پینوراما ہال روڈ بیڈن روڈ اور آبید مارکٹ بند اچھرا بازار شالم مارکٹ سمیت تمام بڑی مارکٹوں کو بھی تالے کشمیری بازار موتی بازار آزم کلاث مارکٹ پاکستان کلاث مارکٹ میں بھی شٹر ڈاؤن سرکولر روڈ اکوری منڈی موچی مربع مارکٹ اور کاسمیٹکس مارکٹ بھی بند رہی نادرہ پاسپورٹ آفس میں حاضری کم شنافتی کارڈ کا اجرہ تاتل کا شکار پچی سو شنافتی کارڈ کی جگہ آٹھ سو شنافتی کارڈ پروسس ہونے لگے نادرہ میگا سینٹر میں دوز میں انیس سو شنافتی کارڈ پروسس ہوئے سیول سیکیٹریٹ میں بھی حاضری معمول سے کم نوہی علاقوں سے ملازمین کو پہنچنے میں دشواری راستوں کی بندش کے باعث مکلا اور سائلین کا عدالتوں تک پہنچنا محال کوٹ لقپت کیم جیل سے بھی حوال آتیوں اور قیدیوں کو پیش نہ کیا جا سکا ہسپتالوں میں تیسرے دن بھی ہائی الیٹ سرکاری ہسپتالوں میں سینئر ڈاکٹرز اور پیر میڈیکل سٹاف کی حاضری پچاس فیصد کم جونئر ڈاکٹرز ایمرجنسی میں ڈیوٹی دینے لگے آؤٹڈور میں مریضوں کی تعداد میں بھی کمی دیکھنے میں آئی منڈیوں میں سبزیاں اور پھل نہ پہنچ سکے اشیخ اور نوش کی قلت کا خدشہ سبزیاں گوشت اور دیگر اشیاء مہنگی ہونے لگیں سنگھ پورا سبزی منڈی میں سبزی کی قیمتیں بیس فیصد بڑھ گئیں بروائلر بھی مزید چھے روپے فی کلو مہنگا قیمت دو سو چھبز روپے کلو تک چاہ پہنچی امن و امان کی صورتحال غیر ملکی کانسل خانوں کی سیکیورٹی ہائی ایلرٹ بروائلر بھی ملکی کانسل خانوں کی سیکیورٹی ہائی ایلرٹ بروائلر بھی ملکی کانسل خانوں کی سیکیورٹی ہائی ایلرٹ بروائلر بھی ملکی کانسل خانوں کی سیکیورٹی ہائی ایلرٹ موسیقا 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 موسیقا